بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام نعمت ہے آج جو میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں وہ ہے بہت سمپل چکن کیمہ مٹر کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس آسانسی ریسپی کو تو یہاں پہ سب سے پہلے کڑائی کے اندر میں ایک کپ کوکنگ آئل کا استعمال کر رہا ہوں کوکنگ آئل کو ایٹ کرنے کے بعد اس وقت چار عدد میں نے پیاز لی ہے جن کو میں نے لمبا لمبا پتلا پتلا کار دیا ہے تو اب ہم پیاز کو ایٹ کریں گے اور پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے تو یہاں پہ پیاز کو میں نے اچھی طریقے سے لائٹ براؤن جو ہے وہ کر دیا ہے پیاز کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد اس وقت میرے پاس ہیں چار ادت ٹماتر جن کو میں نے کیوبز کی شکل میں کار دیا ہے ٹماتر کو ایٹ کرنے کے بعد اس وقت میرے پاس مسالے سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون ریٹ چیلی پاورڈر ہے اور یہاں پہ ون ٹی سپون سفید زیرہ ہے اور یہاں پہ میرے پاس ون ٹی سپون سوکہ دنیا ہے یہ سارا ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے پانی سے ہمارا مسالہ جلے گا نہیں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا چمچ ماریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا جلے نا مسالے کو یہاں پہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد یہاں پہ میرے پاس سوری میں نے کیمرہ بن کیا ہوا تھا تو یہ چکن کا کیمہ ہے ہاف کیجی میں نے چکن کا کیمہ جو ہے وو ایٹ کیا اس کو تھوڑا سا بھونیں گے بھوننے کے بعد اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہا ہوں میرے پاس اس وقت یہ ہاف کیجی جو ہے مٹر ہیں یہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مٹر جو ہے وہ میرے پاس ہاف کیجی ہیں یہ اب اس کے اندر ہم ایٹ کرنے گے مٹروں کو ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ دانے پودینے کے میں نے دیا ہے کچھ پتیاں یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پودینے سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے بہت مزی کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پہ میں اب پانی کا استعمال کر رہا ہوں کیمہ مٹر کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ میں نے بھون لیا تھا اور یہاں پہ اب میں چار کپ پانی کا استعمال کر رہا ہوں اس سے ہمارے مٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائیں گے اور اب اس کو ڈکن نک کے پکاتے ہیں اور یہ لیجئے ہمارا کیمہ جو ہے ماشاءاللہ سے اچھی طریقے سے ہم نے بھون کے پکا لیا ہے ہمارا کیمہ جو ہے اب ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گا ہمارا چکن کا کیمہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس کو میرے سٹائل میں ضرور بنائیں اور لطف اندوز ہوں اس مزیدار سے کانے سے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میرے چینل پہ اس طرح کے مزید اور بھی ریسیپی آئیں گی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اپنے نیکس ریسیپی میں تب تک کیلئے آپ اپنا دیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ